اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس سکول بیس اسیسمنٹ کی طرف سے آپ کے سیکنڈ ٹم اگزام کا سلیبس ایشو کر دیا گیا ہے اب تک یقیناً تمام سکولز میں فرس ٹم کے اگزام کمپلیٹ ہو چکے ہیں جس میں کچھ بچوں کا ریزلٹ تو کافی شاندار رہا لیکن کچھ بچے کافی پریشان دکھائی دئیے کیونکہ انہوں نے اپنے اگزام کی تیاری شروع سے ہی نہیں کی تھی تو اب میری آپ تمام سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اگزام کو سیریس لیں اور اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں کیونکہ آپ کے پاس صرف ڈیڑھ ماہ کا وقت ہے نومبر کا پورا مہینہ اور دسمبر کے ایک یا دو ہفتے آپ کے پاس ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دسمبر میں پچیس دسمبر سے سکولز کی چھوٹیاں نہ ہو چکی ہوئی ہیں تو آپ کے اگزام جب پچیس دسمبر سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں گے تو اس حساب سے آپ نے اپنی تیاری ابھی فوراں شروع کر دیں اور اس دیے گئے سلیبس کے مطابق آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے کیونکہ جو سلیبس دیا گیا ہے اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا تو یہ میں نے ویڈیو میں کلاس 3 سے لے کر کلاس 8 تک کا سلیبس شیئر کر دیا ہے یہ اگر آپ کو صحیح نظر نہیں آرہا تو آپ نے اس کو ہمیشہ موبائل کو روٹیٹ کر کے دیکھا کریں تاکہ اس میں آپ کو کافی بڑا نظر آئے گا پھر تو یہ 3 کلاس سے 8 کلاس تک کا سلیبس شیئر کیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں سب سے نیچے والی رو میں کلاس 8 کا سلیبس ہے تو کلاس 8 کا سب سے پہلے انگلیش کا سلیبس دیا گیا ہے تو انگلیش کا جو آپ کا سیکنڈ term کا سلیبس ہے وہ یونر نمبر 7 سے یونر نمبر 9 تک اور اس کے ساتھ ریویو 2 لکھا ہوا ہے تو آپ کی انگلیش کی بک میں ریویو دیئے ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی انگلیش کی بک کا پیج نمبر 85 پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں ریویو 2 ہے جس میں پرانے جو ہیں وہ چیپٹرز آپ کے دیئے گئے ہوتے ہیں تو ریویو 2 کے اندر 5,6,7,8 یہ والے چار چیپٹر مکس کر کے ان میں سے بھی کچھ پوچھا جائے گا تو جو پیج نمبر 85 پہ ریویو 2 دیا گیا ہے ساتھ آپ نے وہ بھی تیار کرنا ہے تین چیپٹر یہ والے 7,8,9 اور ساتھ ریویو 2 تیار کرنا ہے ساتھ پیج نمبر بھی منچن کیا گیا ہے کہ پیج نمبر 68 سے لے کر پیج نمبر 95 تک آپ کا ایکزام میں شامل ہوگا انگلیش کا اس کے بعد ہے ماتمیٹکس اس میں ڈومین 2,2,3 یعنی دوسری ڈومین اور تیسری ڈومین پیج نمبر 88 سے پیج نمبر 154 تک یہ آپ کا شامل ہوگا اس کے بعد اردو ہے اردو کا آپ کا یونر نمبر 9 سے لے کر یونر نمبر 17 تک پیج نمبر 52 سے 107 تک یہ آپ کا شامل ہوگا اس کے بعد آپ کی سائنس کی بک ہے سائنس میں آپ کا یونر نمبر 7 سے لے کر یونر نمبر 10 تک شامل ہوگا ساتھ پیج نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد اسلامیات ہے اسلامیات کا آپ کا یونر نمبر 4 سے 5 تک ہے اس کا بھی پیج نمبر لکھا ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کا جوگرافی کا ہے وہ یونر نمبر 3 to 4 اس کے بعد آپ کا ہسٹری کا ہے ہسٹری کا یونر نمبر 3 سے 4 تک ہے کمپیوٹر سائنس کا یونر نمبر 5 to 7 ہے اور اگر بچوں کا ایتھکس بھی ہے تو اس کا یونر نمبر 3 to 4 ہے اور ترجمہ قرآن کا آپ کا یونر نمبر 11 سے یونر نمبر 20 تک ہے یہ میں نے آپ کو 8 کلاس کا سارا سلیبس بتایا ہے تو یہ سب سے نیچے والی رو کے اندر ہے اس کے بعد اس سے اوپر 7 کا ہے 6 کا ہے 5 تو یہ باقی کلاسز کے بچے بھی اپنے سلیبس دیکھ لیں اچھی طرح اور اس کے اکورڈنگ اپنی تیاری شروع کریں یہ جو جو چیپٹرز بتائے گئے ہیں انشاءاللہ آپ کا سارے اگزام انہی چیپٹرز کے اندر سے ہی ہوگا سو مائی ڈیر سٹوڈنٹ اپنی سٹڈی اور اپنے سیکنڈ ام اگزام کے متعلق لیٹ ٹیسٹ اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کرتی رہوں گی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ